اسلام علیکم مرکم ٹو مائی چینل کہانین لسن ایس آج میں نوویل جنون سے عشق تک کی ایت اپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں جس کی رائٹر ہیں سمیرہ شریف طور چلیے چلتے ہیں نوویل کی جانب شہرینہ نے بہت تنفر سے افغان کے ہاتھ کے گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچ کر اپنے اندر امٹتے طوفان کو بڑی کوشش سے اندر دھکیلہ تھا افغان نے اسے بغور دیکھا اس نے اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا تھا وہ چند لمحے کمزور پڑی لیکن اگلے ہی لمحے وہ پھر سے اپنی ذات کے قلعے میں مصبوطی سے بند ہو گئی تھی لیکن افغان اس کی ذات کی وہ ایک لمحے کی کمزوری میں صرف محسوس کر چکا تھا بلکہ بغور جان بھی چکا تھا اس نے ایک کہہرا سانس لیا اس نے خاموشی سے گاڑی دوبارہ چلا دی کچھ دیر میں گھر آ گیا تھا شہرینہ نے بمشکل گیٹ کھلنے اور گاڑی اندر جانے کا انتظار کیا تھا جیسے ہی گاڑی رکھی وہ تیزی سے باہر نکلنے لگی لیکن آٹومیٹک لوک کی وجہ سے دروازہ بند تھا افغان نے خود اس کی طرف چھک کر دروازہ انلوک کیا وہ تیزی سے اندر کی طرف چلی گئی وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تھی اما بھی وہیں کوریڈور میں ایک کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی سبیدہ پاس کھڑی تھی سبیدہ اسے دیکھ کر ایک دم مسکرائی شہری بی بھی آ گئی اس نے اما بھی کو اطلاع کی اما بھی نے اسے دیکھا وہ بے مروتی سے ان کو نظر انداز کرتے اپنے کمرے کی طرف پڑ گئی تھی اتنی دیر کر دی شہری بیٹا شہرینا ایک دم غصے سے پڑتی اس نے اپنی ذات کے گرد بہت ساری دیواریں کھڑی کر لی تھی لیکن اب یہ لوگ ان دیواروں کو توانے کے درپی تھے جبکہ اس کے اندر اب شدت سے مدافعتی تحریک برپا ہوئی تھی اس کا شدت سے دل چاہ رہا تھا اپنی ذات میں زبردستی اس طرح دخل اندازی کرنے والے تمام لوگوں کا ہشر نشر کر دے سب کچھ تباہ کر دے ایسے جواب دے کہ ان کی حمد نہ ہو اس سے ہم کلام ہونے کی کیا مسئلہ ہے آپ کو وہ انتہائی خسری لہجے میں بولی میں تو تمہاری وجہ سے پریشان تھی نہیں چاہیے مجھے آپ لوگوں کی پریشانی میں جو بھی ہوں جیسی بھی ہوں اچھی یا بری اپنی ذات کے لیے بہت اچھی ہوں اللہ کے واسطے میری ذات میں دخل اندازی کرنا بند کر دیں جلدی آؤں یا دیر سے آپ کو میرے معاملات سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے اس کا انداز بہت بتنی زانہ اور گستہ خانہ تھا اندر آتا افکن اسے دیکھ کر ٹھٹکا اور پھر غصے سے آگے بڑھا اما بی سے بات کرنے کا یہ کونسا طریقہ ہے شہرینہ وہ بہت غصے سے بولا آپ کو میرے معاملات میں انٹرفیر کرنے کی قطعی ضرورت نہیں میں کچھ بھی کروں آپ کون ہوتے ہیں پوچھنے والے وہ بہت بد لحاظی سے اسے مخاطب ہوئی افکن نے اسد سنجید کی سے اسے اور پھر اما بی کو دیکھا تم جاؤ یہاں سے اس نے زبادہ کو وہاں سے بھگایا اما بی تم سے محبت کرتی ہیں اتنی دیر کھر سے باہر رہو گی تو ان کی پریشانی فطری عمر ہے اس نے سنجید کی سے کہا میں اپنے معاملات میں خود مختار ہوں آئندہ کوئی مجھے نہ لینے آئے گا اور نہ ہی میرے معاملے میں دخل اندازی کرے گا سمجھا لیں ان کو وہ تلخی سے کہہ کر تنپن کرتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اما بی نے بڑی آسردہ نگاہوں سے پوتے کو دیکھا ان کے سامنے کبھی ان کے بیٹوں نے بھی آنکھ اٹھا کر بات نہ کی تھی اور یہ کل کی لڑکی ان کی محبت کے جواب میں کس قدر بتتمیزی سے پیش آئی تھی میں دیکھتا ہوں اسے افقن نے کہا تو اما بی نے اسے منع کر دیا نہیں رہنے دو وہ آسردہ سی واپس پلٹی افقن نے فوراں آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھاما اور ان کے ساتھ چلنے لگا آرام و سکون سے وہ تمہارے ساتھ آ گئی تھی نا انہوں نے ساتھ چلتے پوچھا افقن نے ایک کہہرا سانس لیا شہرینہ کو لینے بھیجا تھا آپ نے اور وہ آرام و سکون سے آ جائے نا ممکن بات ہے پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے یہ سب اتنا سمجھاتی رہتی ہوں اسمان اور طاقت دونوں کو لیکن یہ دونوں اپنی زندگی تو جیسے تیسے گزار ہی گئے لیکن اب بچوں کا ہی خیال کر لیتے وہ چلتے ہوئے افسردہ لہجے میں کہہ رہی تھی افقن کے ذہن میں کئی سوال ابرے تھے وہ اما بی کو ان کے کمرے میں لے آیا تھا ان کا ارادہ صبح صبح یہاں سے نکلنے کا تھا اس نے اما بی کو ان کے بستر پر بٹھایا اور خود ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا مجھ سے وعدہ کرو کہ حالات کچھ بھی ہوں تم شہرینہ کو نہیں چھوڑو گے ان کے لہجے میں التجا تھی افقن نے ان کو بغور دیکھا ایک بات پوچھوں انداز پرسوس تھا اما بی نے افقن کو دیکھا اور گہرا سانس لیا میں جانتی ہوں تم کیا پوچھنا چاہتے ہو ان کے لہجے میں یاسیت تھی شہرینہ کی ذات کا دفاع تمہاری ذمہ داری ہے اور میں جانتی ہوں کہ تم سے کچھ بھی چھپانا ایک بہت بڑی غلطی ہے لیکن ابھی میں کچھ بھی بتانے کی سطح پر نہیں ہوں تو پھر شہرینہ کا رویہ بھی آپ کے سامنے ہے اور آپ جانتی ہیں کہ زبردستی کسی کے ساتھ منسلک ہو جانا اور پھر اس کے ساتھ بندھے رہنا میری طبیعت اور انہ کے لیے یہ بات کوارہ نہیں آپ کے خواہش آپ کے آرزویں میرے لیے میری ذات سے زیادہ اہم ہے اور میں ان کا احترام بھی کرتا ہوں شہرینہ جیسی لڑکی کو برداست صرف اور صرف آپ کی محبت میں کر رہا ہوں پرنا آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ شہرینہ کو ایز ای لائف پارٹنر میں کبھی برداست نہ کرتا افکن کا انداز موردت تھا لیکن اپنا موقع پاسے کرتا انداز تھا اما بھی نے شفقت سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا میں جانتی ہوں تم میرے بیٹوں سے بڑھ کر میری فاہشوں کا احترام کرتے ہو میرے فیصلوں کو مان دینے والے ہو یقین رکھنا تم ہمیں بہت عزیز ہو اور ہم تمہارے ساتھ کبھی بھی نائنصافی کرنے والے نہیں جی میں یقین رکھتا ہوں اما بھی مسکرائیں ان کے بیٹے بے شک ان کا احترام کرنے والے تھے لیکن اسمان کئی معاملات میں ان کے فیصلوں کے سامنے اپنی منمانی کر جاتا تھا مگر شہر افکن کی ذات سے انہیں وہ سکھ ملا تھا وہ ان کو کسی اور اولاد سے نہیں ملا تھا میں شہرینہ کی طرف سے پریشان ہوں اپن نے ان کو دیکھا جتنے دن اسمان اور فیقہ گھر نہیں آزاتے وہ تنہا رہے گی بے شک ملازمین لاکھ پھروسے کے قابل سہی لیکن ہماری کچھ روایتیں بھی ہیں وہ کیسے اکیلی رہ سکتی ہے میرا دل نہیں مان رہا اسے تنہا چھوڑ کر جانے کو یہ تو چچا اور کھالا کو سوچنا چاہیے تھا اپن کے لہچے میں کچھ کرمی سی تھی میں سمجھتی ہوں کہ ماں باپ کے روئیوں نے ہی اسے اس حد تک بد مزاج بنا دیا ہے ورنہ کچھ عرصے پہلے تک وہ بڑی فرما بردار اور سلسل ہوئی بچی تھی اپن خاموش رہا میں چاہتی ہوں کہ شہرینہ ہمارے ساتھ گاؤں چلے انہوں نے کہا تو اپن کچھ سوچنے لگا وہ کبھی نہیں مانے گی اسے تنہا چھوڑ کر جانے کو میرا دل نہیں مان رہا وہ شاید آپ کے لئے مان ہی جائے لیکن میری زبنے وہ کبھی نہیں جائے گی اپن اسے اچھی تہاں نہ صرف جان چکا تھا بلکہ سمجھ بھی چکا تھا میں بات کروں گی اس سے بے فائدہ ہے لیکن آپ کو اس سے بات کرنے سے نہیں روکوں گا آپ دیکھ لیں وہ مان جاتی ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی امہ بھی نے اس بات میں سر ہلایا تم آرام کرو میں زبیدہ کو بھیج کر اسے بلوا لوں گی امہ بھی نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا افغن نے ایک دو اور باتیں بھی کی تھی پھر اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا امہ بھی نے انٹرکام اٹھایا تھا انہوں نے زبیدہ کو پیغام دیا کہ وہ شہرینہ کو ان کے پاس بھیجے کچھ دیر بعد زبیدہ آئی تھی شہری بی بی کہہ رہی ہے کہ جو بھی کہنا ہے مجھے بتا دیں وہ لیٹ چکی ہیں اب کمرے سے نہیں نکلیں گی زبیدہ کے بتانے پر امہ بھی نے کچھ پل سوچا سیدھی ہوئی ختموں میں درد کی وجہ سے وہ اٹھنے بیٹھنے میں کچھ دقت محسوس کرتی تھی لیکن اس عمر میں بھی ان کی صحت بہت اچھی تھی وہ بہت متحرک اور ایکٹف خاتون تھی پوری حویلی ان کے کنٹرول میں تھی جہاں وہ ہر وقت ملازمین سے کام کروانے میں مصروف رہتی تھی زبیدہ نے ان کا ہاتھ پکڑ کر ان کو اٹھنے میں مدد دی تھی پاکہ اور عثمان کی طرف سے ان کا خاص خیال رکھنے کی تاقید تھی اپنے کوارٹر میں نہیں جاتی تھی خاص طور پر شہرینہ کا خیال رکھتی تھی جب تک وہ گھر میں موجود رہتی تھی وہ اممہ بھی کے ساتھ شہرینہ کے کمرے تک آئی تھی شہرینہ کا کمرہ لوک تھا اممہ بھی کے اشارے پر اس نے نوک کیا کون؟ میں زبیدہ اممہ بھی آئی ہیں آپ سے ملنے کچھ پل کے بعد دروازہ کھل گیا تھا شہرینہ نائی ٹریس میں ملبوس تھی اممہ بھی کی وجہ سے دوپٹہ اگر لپیٹ رکھا تھا آپ اس وقت وہ اممہ بھی کی اس پی وقت کی آمد پر کچھ اکتا ہی تھی تم جاؤ میں شہرینہ کے پاس ہی اب رکوں گی اممہ بھی نے شہرینہ کو مسکرا کر دیکھتے زبیدہ کو چلتا کیا وہ خود ہی اندر جا کر شہرینہ کے بستہ پر بیٹھ گئیں شہرینہ بے زاریت لیے انہیں دیکھ رہی تھی ادھر کیوں کھڑی ہو ادھر آ جاؤ وہ ابھی بھی دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی اممہ بھی نے کہا تو اس نے ناغراری سے ان کو دیکھا دروازہ بند کر کے ادھر آ جاؤ اممہ بھی نے پھر کہا تو وہ زور سے دروازہ بند کرتے واپس بستہ تک آئی میں صبح چلی جاؤں گی پھر پتہ نہیں کب ملاقات ہو پہلے تو گاؤں آتی رہتی تھی اب ایک سال ہو گیا ہے تم نے گاؤں آنا ہی چھوڑ دیا اممہ بھی نے کہا تو وہ ایک گہرا سانس لیتی بستر کے کنارے پر ٹک گئی مجھے نیند آ رہی تھی شہرینہ نے صاف الفاظ میں جتایا تھا کہ ان کی وجہ سے اس کی نیند ڈسٹرپ ہو رہی ہے اممہ بھی مصفر آئیں محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا میرے ساتھ گاؤں چلو ان کے انداز میں بہت محبت تھی شہرینہ چونکی مجھے بہت اچھا لگے گا ماں باپ تو تمہارے یہاں ہیں ہی نہیں اکیلی کیسے رہو گی تمہارے بابا صاحب کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو میں کبھی نہ جاتی اب میں وہاں گئی بھی تو تمہاری پریشانی لگی رہے گی دھیان ہر وقت تمہاری طرف ہی رہے گا شہرینہ نے ایک کہہرا سانس لیا تو یہ وجہ تھی سوری میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی امہ بھی کے چہرے کے مسکراہت ایک دم رجھی تھی لیکن بیٹا ایم سوری میں ایسے ماہول کی آدھی ہوں میں اکیلے رہنا جانتی ہوں میں نے ایک لمبا عرصہ ہاؤسٹل میں گزارا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں اکیلی ہوں یا میرے ساتھ کوئی اور بھی ہے میں تنہائی کے آدھی ہوں سارا دن گھر سے باہر رہ لیا رات گئے لوٹی تو اپنے کمرے کو لاک کر کے سو گئی نو میٹر وہ ہس پر بتا رہی تھی لیکن شہری بیٹا ہمیں یہ اچھا نہیں لگ رہا تم ہمارے ساتھ چلو جب فائقہ اور عثمان آ جائیں تو واپس آ جانا کہا نا سوری میرے ساتھ ایک لاحاصل بحث مت کیا کریں آپ اچھی تہاں جانتی ہیں کہ میں نہیں جاؤں گی گاؤں سو مجھے پوش بھی مت کریں اب کی بار پتہ ہی انداز تھا ام آبی کا چہرہ ملچھا گیا ان کا خیال تھا کہ وہ پیار محبت سے شہرینا کو کہیں گی تو شہرینا مان جائے گی لیکن اس کے انکار نے ان کا دل توڑ دیا تھا وہ افسردہ سی تھی شہرینا کو ان کی افسردگی پر ایک پل کو گل فیل ہوا لیکن اگلے ہی پل اس نے خود کو کمپوس پھر لیا ام آبی نے افکان کے ساتھ اس کا نکاح سبردستی کرایا تھا اس کے ماں باپ نے ام آبی کے فیصلے کو بخوشی مانا تھا اور اس کے انکار کو قطعی اہنیت نہیں دی تھی وہ یہ بار کبھی نہ بھولنے والی تھی اس نے سر جھٹکا ام آبی نے بمشکل مسکرانے کی کوشش کی چلو کوئی بات نہیں اپنا خیال رکھنا میں زبیدہ کو اچھی طرح سمجھا دوں گی تم دھیان سے رہنا انہوں نے محبت سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا اب کی بار شہرینا چھٹکے سے ان کی گرفت سے اپنا ہاتھ نہیں کھیج سکی تھی ام آبی بڑی نرمی سے اس کا ہاتھ سہلا رہی تھی نہ جانے کیوں شہرینا کو ان کے ہاتھ کو سہلانے کے اس عمل سے جسمانی طور پر کچھ سکون سا محسوس ہو رہا تھا تم لیٹ جاؤ میں کچھ تیر ادھر ہی ہوں مجھے ابھی نیم نہیں آ رہی انہوں نے کہا تو شہرینا خاموشی سے لیٹ گئی ام آبی نے محبت سے اس کے اوپر پلانکٹ سیدھا کیا اس نے سنجیدہ نگاہوں سے ان کو دیکھا وہ ہو بہو اسمان فاروق کی شبی لگ رہی تھی لیکن وہ اسمان فاروق سے کچھ حد تک مختلف بھی تھی شاید ان کے چہرے پر ہر وقت رہنے والی نرمی تھی جو ان کو اسمان سے مختلف بنا دیتی تھی وہ ان کو دیکھ رہی تھی جب امہ بھی مسکرائیں اور اس کے قریب لیٹ گئیں میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ آج تمہارے ساتھ سوں ان کے الفاظ سرگوشی نما تھے شہرینا نے ٹھٹک کر ان کو دیکھا ان کا چہرہ پی ریا تھا اور آنکھوں میں تھاٹے مارتا والحانہ محبت کا ایک دریا روا دوا تھا انہوں نے اس کے قریب لیٹ کر نرمی سے اس کے سر کو سہلانا شروع کر دیا تھا وہ ان کو یہ سب کرنے سے روکنا چاہتی تھی ان کو غصے اور تلخی سے اپنے کمرے سے نکل جانے کا کہنا چاہتی تھی لیکن وہ کچھ بھی نہ کر سکی وہ بس خاموشی سے ان کے سبی اور ملی چہرے کو دیکھ رہی تھی کچھ پل بعد اس کے آنکھیں نین سے خود پخود بوجھل ہونا شروع ہو گئی تھی اس نے پلکیں چھپک چھپک کر خود کو سونے سے باز رکھنا چاہا لیکن کچھ پل بعد اسے پتا ہی نہیں چلا تھا کہ کب وہ گہری نین کی وادی میں اترتی چلی گئی تھی اسے کچھ علم ہی نہیں ہو سکا تھا وہ گہری نین میں تھی جب اممہ بی نے ازہت محبت سے اس کی پیشانی جومی تھی پھر خود بھی آنکھیں نندھ لی تھی افکن جلدی اٹھ گیا تھا وہ اممہ بی کے کمرے میں آیا تو وہ خالی تھا اس نے باہر آ کر زبادہ سے پوچھا تو حیران ہو گیا اممہ بی رات شہرینہ کے کمرے میں چلی گئی تھی یعنی اممہ بی رات پھر شہرینہ کے کمرے میں رہی تھی وہ یہ جان کر ازہت حیران ہوا تھا وہ زبادہ کو چھوڑ کر شہرینہ کے کمرے کی طرف آیا تھا اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلتا چلا گیا اممہ بی اندر داخل ہونے کے بچے اس نے اممہ بی کو آواز دی آ جاؤ افکن اممہ بی ابھی فجر کی نماز سے فارغ ہوئی تھی اسکار کر رہی تھی جبکہ شہرینہ ابھی بھی سو رہی تھی افکن اندر داخل ہوا تو اممہ بی نے مسکرہ کر اسے دیکھا وہ ابھی بھی جائے نماز پر بیٹھی ہوئی تھی بہت جلدی اٹھ گئے تو شہرینہ کی نیند خراب نہ ہو اس لئے وہ بہت آہستہ بولی جی آپ کو علم ہے میں صبح جلد اٹھ جاتا ہوں اممہ بی نے سر ہلایا آپ رات ادھر تھی اس نے آہستہ کی سے پوچھا اس نے بیٹ کی طرف دیکھا شہرینہ سو رہی تھی پلانکٹ اس کے اوپر تھا تو آبیدہ چہرہ بڑا معصوم سا لگ رہا تھا ہاں میں رات کو ادھر آگئی تھی افکن نے سر ہلایا اممہ بی نے جا نماز تیہ کر کے ایک طرف رکھی سائی ٹیبل سے اپنی اینک اٹھا کر وہ شہرینہ کے قریب بستر کے پاس جا کر چھکیں انہوں نے شہرینہ پر کچھ پھونکا اور پھر افکن کو اشارہ کرتے کمرے سے نکل آئیں واپسی کا کیا پروگرام ہے کب نکلنا ہے سرہ سورج نکلنے دو شہرینہ اٹھتی ہے ناشتہ کرتے ہیں تو پھر نکلتے ہیں اوکے میں نے رات شہرین سے بات کی تھی کہ ہمارے ساتھ چلے اپن چونکا تو پھر منہ کر دیا اس نے اممہ کا لہجہ ایک گن پھر افسردہ ہو گیا تھا وہ کہتی ہے وہ اکیلے رہنے کی عادی ہے وہ رہ لے گی میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ وہ نہیں مانے گی لیکن پتہ نہیں کیوں میرا دل اب ہر وقت تھڑکتا ہی رہتا ہے میں چاہتی تھی وہ ہمارے ساتھ چلے لیکن زبردستی بھی نہیں کر سکتی افکن قاموش رہا وہ اس معاملے میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتا تھا وہ شہرینہ کے مخالف نہیں تھا لیکن شہرینہ کی ہڈھرمی اسے بعض اوقات بہت ایریٹیٹ کرتی تھی اممہ بھی کچھ اور بھی کہہ رہی تھی وہ ہوں ہاں کرتا رہا اممہ بھی اپنی پیکنگ کل ہی کر چکی تھی افکن نے کچھ دیر لان میں واؤک کی سو بیدہ ناستہ بنا رہی تھی واؤک سے پارک ہو کر افکن اپنے کمرے میں تیار ہونے چلا آیا تھا سورج نکل چکا تھا ناستہ لگا تو اممہ بھی نے افکن کو بلا پھیجا ناستہ کرو افکن نے دیکھا ناستے کی تیبی پر وہ صرف دونوں ہی تھے شہرینہ ناستہ نہیں کر رہی جو بیدہ گئی ہے اس کے کمرے میں وہ ابھی تک سو رہی ہے آج کالیس نہیں جائے گی وہ پتہ نہیں دونوں ناستہ کر رہے تھے اممہ بھی سنجیدہ تھی کچھ توقف کے بعد اممہ بھی ناستہ مکمل کر کے اپنے کمرے میں چلی گئیں افکن نے ان کے افسرد کی خاص طاق پر نوپ کی تھی سبیدہ چائے لے آئی تھی وہ چائے کا خالی مرک ٹیبل پر رکھ کر شہرینہ کے کمرے کی طرف آیا اس نے دروازہ ناک کیا وہ اس کے کمرے میں بہت کم آیا تھا شاید چند ایک بار ہی آنے کا اتفاق ہوا تھا اس کا کمرہ بہت خوبصورت انداز میں ڈیکوریٹر تھا کام ان شہرینہ کے آواز گونجی تو وہ اندر داخل ہوا شہرینہ اٹھ چکی تھی موہاتھ ہو کر ڈریسنگ کے سامنے کھڑی تھی افکن کو دیکھ کر چونکی اس کا خیال تھا کہ زبیدہ ہوگی وہ ابھی تک نائٹ ڈریس میں ہی تھی سلکی لانگ کوٹ بے شک پورے جسم کو کور کیے ہوئے تھا لیکن افکن کو دیکھ کر اسے اپنے اس لباس پر عجیب سی ہچھ کچاہت محسوس ہوئی اس نے تیزی سے بستر پر پڑا دپٹہ اٹھا کر اپنے اٹھ گرد لپیٹا تھا شہرے پر عجیب سی ناغواری تھی کسی کے بھی کمرے میں آنے سے پہلے کچھ اٹھکیٹس ہوتے ہیں وہ بہت ناغواری سے افکن کو دیکھ کر بولی افکن نے ایک گہرہ سانس لیا مجھے یاد ہے میں نے ناک کیا تھا اور کمن کے آواز سن کر ہی کمرے میں داخل ہوا تھا اس نے اسے بغور دیکھا سر سے پاؤں تک شہرینہ کلسی تھی اوپر سے الفاظ ایسے تھے کہ شہرینہ اندر ہی اندر تل ملائی تھی اس کی آنکھوں میں اس پل بہت عجیب سا سرچ سا انداز تھا شہرینہ کے اندر غم و غصے کے بھاپر سے جلنے لگے تھے تمہاری ذات سے متعلق اب سارے اختیار میرے پاس ہیں تم ہمارے ساتھ چلتی تو زیادہ بہتر تھا جب تک تم شہرینہ اوزوان تھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑھتا تھا کہ تم کیا کرتی پھرتی ہو لیکن اب تم شہرینہ شیر افکن ہو شیر افکن کے نام سے منصوب ہو اور مجھے اپنی عزت بہت پیاری ہے رشتے دل کے ماننے سے بنتے ہیں اور زور زبردستی سے بنائے جانے والے رشتوں کو آپ کچھ بھی سمجھیں میں پروا نہیں کرتی پروا تو تمہیں شہرینہ شیر افکن اب کرنا ہی پڑے گی یہ رشتہ میری عزت ہے میری زید اور میری اناہ ہے جسے تم کبھی چیلنج مت کرنا اور ایک بات اچھی تہاں ذہن نشین کر لو کہ جب تک میں جاہوں تب تک ہی تم یہ آزاد زندگی گزار سکتی ہو اور جس دن میں نے امہ بھی اور چچزان سے بات کی اسی دن تمہاری اس نام نہاتھ آزادی کے پرکار دی جائیں گے وہ تنزیہ کہہ کر پلتا تھا شہرینہ تو اندر تک جل بھن گئی تھی اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شیر افغان کا مو نوچ لے میں لانت پھیشتی ہوں آپ پر آپ سے منسلک ہر رشتے پر اگر اب کی بار کسی نے میرے ساتھ زبدستی کی تو میں اپنی شہرک کاٹ لوں گی وہ افغان کے پیچھے چیخی افغان نے ایک پل کو پلٹ کر دیکھا اس کا چہرہ ایک دم نہایت کرخت ہوا تھا اسے ایسی لڑکیں ازہد ناپسند تھیں اس کے اندر سے شدید ترین نفرت پر احساس پیدا ہوا تھا وہ صرف اور صرف اما بھی کی وجہ سے یہ رشتہ برقرار رکھنے پر آمادہ ہوا تھا وہ واپس شہرینہ کے پاس آیا افغان نے بہت تحفی سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا انداز میں بہت چارہانہ پند تھا اپنی زبان پر کنٹرول رکھو تو یہ ہم دونوں کے لیے زیادہ بہتر ہوگا شہرینہ کے بازو پر دھرا اس کا لباس فالین پجا گرا تھا لانت بھیسنے کی بات مت کرو بات لانت کی آئی تو بہت پستہ آگی ساری زندگی کہ تم نے کس انسان کو چھیڑا تھا یہ رشتہ آپ میں ہی زد ہے اب دیکھتا ہوں تم کہاں انکار کرتی ہو جیسے جانا آ جائیں پہلی فرصت میں آپ رخصتی کی بات ہوگی تم جیسے عورتوں کو کیسے ہنڈل کرنا ہے شہر افغان کے لیے اس مسئلے کو حل کرنا بہت آسان ہے اسے غم و غصے سے علماری کی طرف دھکا دے کر وہ تیزی سے کمرے سے چلا گیا تھا اور شہرینہ وہ اپنا کندھا پکڑ کر کالین پر بیٹھ گئی تھی افغان تو جا چکا تھا لیکن شہرینہ کے اندر شدید طوفان کا موں کھول گیا تھا وہ شدت سے رو پڑی تھی افغان سے رشتہ جوڑنے سے اس کی زندگی عذاب پن کر رہ گئی تھی اگر بات زد کی تھی تو اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اب افغان کی زد میں آخری حد تک جائے گی افغان گاڑی نکال کر منتظر تھا امنا بھی شہرینہ سے ملنے گئی تھی لیکن اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا وہ کتنی دیر تک آوازیں دیتی رہی تھی اور پھر مایوس ہو کر گاڑی میں آ بیٹھی تھی شہرہ اترا ہوا تھا افغان نے ان کو بغور دیکھا تھا کیا ہوا شہرینہ نے دروازہ ہی نہیں کھولا وہ مجھ سے ملی ہی نہیں جواب افغان کی توقع کے مطابق تھا چھوڑیں اس کو اس نے گاڑی گیٹ سے نکالی مجھے شہرینہ کی فکر رہے گی جب تک عثمان اور فائقہ واپس نہیں آ جاتے افغان اب کی بار بھی خاموش کچھ سوچ رہا تھا زدی اور خدسر ہے لیکن دل کی بری نہیں ہے وہ مزید کہہ رہی تھی افغان نے ان کو دیکھا چیزہ جان واپس آ جاتے ہیں تو آپ ان سے رخصتی کی بات کریں اس نے بلکل اچانک کہا ان نبی نے حیران ہو کر دیکھا رخصتی انہوں نے افغان کو دیکھا وہ بہت سنجیدہ تھا لیکن اتنی جلدی کیوں اسمان تو نہیں مانے گا اس نے نکاح کے وقت صاف کہہ دیا تھا کہ شہرینہ کی تعلیم مکمل ہونے پر ہی رخصتی ہوگی یہ شقیں آپ نے قائم کی تھی میں نے آپ کے فارش کے احترام میں نکاح کیا تھا اور اب میں رخصتی چاہتا ہوں اور بس قطعی انداز تھا لیکن کیوں یہ اچانک کیا ہوا اچانک کچھ نہیں ہوا شہرینہ زد پر اتری ہوئی ہے اور میں نہیں چاہتا کہ میں اسے بہت زیادہ ڈھیل دوں رخصتی لازمی ہے آپ ایک دو دن میں فرم پچھ اچھا سے بات کر لیں وہ واپس آ جاتے ہیں تو فائنل کر لیں میں رخصتی کی مطالق بہت سنجیدہ ہوں اس نے سب واضح طور پر کہا تھا اما بھی پریشان سے ہو گئی تھی شہرینہ نہیں مانے گی اس کی مجھے پروا نہیں وہ گاڑی چلا رہا تھا اب ساری توجہ گاڑی کی طرف تھی اس کی تعلیم مکمل ہو جاتی تو پھر رخصتی بھی ہو جاتی تب تک وہ بھی اس رشتے کو قبول کر لیتی انہوں نے کہا تو افکن نے سنجید کی سے انہیں دیکھا اما بھی اگر رخصتی نہیں ہوگی تو پھر یہ رشتہ ختم سمجھیں افکن اما بھی تو حیرت و صدمے سے گنگ رہ گئیں اما بھی شہرینہ کی نفرت مجھ سے اور اس رشتے سے بہت گہری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس رشتے کو قائم رکھنے کے لیے رخصتی ہو جائے اور یہی میرا آخری اور حتمی فیصلہ ہے ایک خواہش میں آپ کی مان رہا ہوں اور ایک خواہش آپ کو میری ماننا ہوگی وہ اپنا فیصلہ سنا چکا تھا آخری اور حتمی فیصلہ اما بھی نے ازہد بیچار کی سے اسے دیکھا وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ افکن اپنے فیصلوں اور معاملات میں ہمیشہ تو ٹوک رہا ہے اگر اس نے شہرینہ کے معاملے میں کچھ لچک دکھائی تھی تو صرف اور صرف ان کے فاہش کے احترام میں ورنہ شہرینہ جیسی لڑکی کی شہزوری کو پرداشت کرنا اس کے مزاج کا خاصہ نہ تھا شہرینہ کالج گئی تھی عجیب مسمحل سی تھی لیکن مزاج برہم تھا اور یہ فریحہ کی بدقسمتی تھی یا پھر اس کی اپنی کی دو تین کلاسز کے بعد اس کا فریحہ سے سامنا ہو گیا تھا وہ اکیلی نہ تھی اس کی دوست اس کے ساتھ تھی فریحہ ساپکا روائیوں کا مظاہرہ کرنے لگی تھی وہ پہلے ہی کھول رہی تھی فریحہ نے جیسے ہی شیر افگن کا ذکر کیا تو اس پر الٹا گرم ہو گئی تمہیں مسئلہ کیا ہے شیر افگن کا ذکر لے کر بیٹھ جاتی ہو کیا چاہتی ہو تم مجھ سے کریہا تو باکلا گئی میں تو ویسے ہی حالچال پوچھ رہی تھی پتہ چلا تھا وہ کل سے تمہاری طرف آیا ہوا ہے تو اس لیے جب تمہیں اتنا این ہے کہ وہ کل سے کدھر ہے تو اس کے حالچال کبھی این ہوگا مجھ سے زیادہ تم باخبر ہو پھر مجھ سے سوال کرنے کا فائدہ تم خامخہ ناراض ہو رہی ہو رشتہ داری ہے ہم سے ادھر ادھر کے خبریں تو ملتی رہتی ہیں نا اگر پوچھ ہی لیا تو کیا برا کیا میں نے برا ہے یا اچھا اگر آئندہ مجھ سے ایسے الٹی سیدھی بات کی تو بہت پوری طرح پیش آؤں گی وہ تلخی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی پوریا اور سبا دونوں نے ناسمجھی میں ایک دوسرے کو دیکھا تھا پریہا چہرے پر خصے کی کی قیفیت لیے پوریا اور سبا بھی ادھر آگئی تھی کیا مسئلہ ہے صبح سے ہرے کو کٹ کھانے کو دار رہی ہو آنکھیں ہوا کیا ہے تمہیں پوریا نے پاس ویٹھتے ہی کہا اس نے خصے سے اسے بھی دیکھا یہ نظروں کی تیر یہ لہجے کے کھاؤ بات تو کچھ ہے جو بہت ہی خاص ہے وہ گنگنائی تھی سبا مسکرائی تو شہرینہ نے خصے سے اسے دیکھا پکواس مت کرو سیریسلی بتاؤ کیا بات ہے صبح سے موٹ کیوں خراب ہے تمہارا کچھ نہیں ہوا مجھے اس نے خود کو معامل کرنا چاہا یہ شیر افغان صاحب والا کیا قصہ ہے پوریا نے مسید پوچھا بکواس کرتی ہے یہ فریحہ بھی اس نے سر جھٹکا شیر افغان صاحب کب آئے تھے اس نے مسید کہا اب تم فریحہ کی طرح شروع ہو جاؤ نمبر دے دیتی ہوں افغان صاحب کا خود ہی پوچھ لو وہ پھر غصے سے بولی اور صاحب کو کھینز کر کہنے پر صبح ہسنے لگی تمہارے غصے سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بہت بڑی بات ہوئی ہے پوریا نے پسپائی اختیار نہ کی تھی تو شہرینہ نے سر تھام لیا اب اگر تم نے کوئی اور سوال کیا تو میں اٹھ کر چلی جاؤں گی پوریا نے صبح کو دیکھا اس نے کندھے اچھکا دیئے تھے پوریا نے ایک گہرا سانس لیا یعنی وہ کچھ بھی پتانے والی نہ تھی فاقہ نے وہاں پہنچنے کے بعد کال کی تھی لیکن شہرینہ نے کال پک نہ کی اس کے بعد بھی وہ گاہے بگاہے کال کر رہی تھی لیکن ہر بار کی طرح شہرینہ نے کال پک نہ کی تھی اس نے نمبر بند کر دیا تھا فاقہ افسردہ ہو گئی تھی ان کے دو دن بڑے مصروف گزرے تھے عثمان کے ساتھ ہر جگہ ساتھ جانا امدہ لباس فیمتی اور نفیز جیوری اور پروکار سا سنگھار ہر کوئی سراہ تھا اور پھر جن نظروں کی وہ منتظر رہتی تھی تو تجھے سے دیکھنا بھول گیا تھا وہ چند دن میں ہی اکتا گئی تھی اس سوہ فارمل مصنوع زندگی سے فاقہ کو اب لگنے لگا تھا کہ وہ اب تھکتے لگی ہیں ان کا اپنا دیوانہ پانہ بھن کے لیے نہائیت تکلیف کے بنتا جا رہا تھا انہوں نے اپنی ساری زندگی ایک امید اور آس پر گزاری تھی لیکن زندگی کے اس مقام پر آ کر وہ بالکل ہی حوصلہ ہار چکی تھی فاقہ آج کہیں بھی نہیں گئی تھی جس ہوتل میں ان کا قیام تھا اسی ہوتل کے ریزرف کمرے میں وہ سارا وقت کمسم انداز میں بیٹھی رہی تھی انہوں نے کئی بار گھر کال کی تھی سبیدہ سے بات ہوئی تھی سبیدہ نے بتایا تھا شہرینہ روزانہ سویمنگ پریکٹس کیلئے جا رہی ہے وہ لیٹ نائٹ آتی تھی اس بات نے انہیں تشویش میں مبتلا کر دیا تھا انہیں لگ رہا تھا کہ شیر افتن سے شہرینہ کے نکاح کا فیصلہ عثمان کا ایک غلط ترین فیصلہ تھا اس فیصلے نے شہرینہ کو ان سب سے بہت دور کر دیا تھا شہرینہ صبح گھر سے نکر دی اور رات گیارہ بارہ بجے لوٹتی تھی کال سننے کے بعد وہ بہت دیر تک خاموش رہی تھی وہ کچھ سوچتی رہی تھی انہوں نے افتن کا نمبر ملایا کال جا رہی تھی اور کال ریسیب کر لی گئی والیکم السلام کیسے ہو افتن ہاں میں ٹھیک ہوں تمہارے چچا بھی ٹھیک ہیں ہاں ٹیپو اور آفاق سے کون پر رابطہ ہے میرا سب ٹھیک ہیں بابا صاحب آپ کیسے ہیں ہم نہیں اچھا میں شہرینہ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں ایسا مت کہو بیٹا تم جانتے ہو وہ بس غصے میں یہ سب کر رہی ہے دل کی بہت اچھی ہے کیا نہیں اسمان کر ہی نہیں مانیں گے یہ بات تو نکاح کے وقت انہوں نے امہ بھی سے کہہ دی تھی کہ شہرینہ کی ذب تک تعلیم مکمل نہیں ہوگی اس کی رخصتی نہیں ہوگی اچھا وہ جذباتی ہے تو تم جذباتی باتیں مت کرو بیٹا وہ ٹھیک ہو جائے گی تم پیار سے ہندل تو کرو اوکی ہم کچھ دنوں میں لوٹتے ہیں اس ٹاپک پر بات کریں گے ابھی آپ اسمان سے کچھ نہیں کہو گے میں خود شہری سے بات کروں گی ٹھیک ہے اوکی اپنا خیال رکھنا میں پھر کال کروں گی امہ بھی کو سلام کہنا انہوں نے چند افتتامی جملوں کے بعد کال بند کر دی تھی افغان سے بات کرنے کے بعد بجائے وہ ریلیکس ہوتی مزید ڈپریشن کا شکار ہو گئی تھی افغان شہرینہ کی رفصتی کی بات کر رہا تھا لیکن وہ جانتی تھی کہ شہرینہ کبھی نہیں ماننے والی سوچ سوچ کر ان کا دماغ پھٹنے لگا تو انہوں نے اپنے بیک سے انٹی ڈپریشن کی ٹیپٹس نکالی تھی دو گولیاں پانی کے ساتھ نگل کر وہ بستر پر لیٹ گئی تھی انہوں نے ایک پار پھر شہرینہ کا نمبر ملایا تھا لیکن شہرینہ کال ریسیف نہیں کر رہی تھی انہوں نے افسرکی سے کال بند کر کے موبائل سرحانے رکھ کر آنکھیں بند کی تو پانی کے چند فترے ان کے آنکھوں سے نکل کر کنپڑیوں سے ہوتے ہوئے بالوں میں جزب ہو گئے تھے شہرینہ کی عجیب سی روٹین تھی وہ صبح کالیج کے لیے نکلتی تو واپسی پر روز دارال اطفال چلی جاتی اور وہاں سے اثر کے بعد نکلتی تو گھر جانے کے بجائے شیمنگ پریکٹس کلپ چلی جاتی تھی وہ آج کل پریکٹس سے زیادہ گروپ میمبرز کے ساتھ بیٹھی مختلف سوچوں میں علچی رہتی تھی پریکٹس میں اس کی توجہ بھی نہ ہونے کے برابر تھی انسٹرکٹر کئی بار اس کی پور پرفارمنس کے سبب اسے ہدایت دے چکا تھا اس رفت کی اس کا اپنے ہی گروپ کی لڑکیوں کے ساتھ مقابلہ چل رہا تھا لیکن پریکٹس کے این میں وہ ہمیشہ پہلے اور دوسرے نمبر پر رہا کر دی تھی اس پار لاسٹ نمبر پر تھی انسٹرکٹر کو اس سے اس قدر پور پرفارمنس کی توقع نہ تھی اس نے اسے بلا لیا تھا میں اس صفحہ سویمنگ میں حصہ نہیں لے سکتی سر انسٹرکٹر نے بری پرفارمنس کی وجہ پوچھی تو اس نے جوابا کہا تھا انسٹرکٹر حیران ہوا تھا بٹ وائے میرا دل نہیں لگ رہا اس صفحہ اس گیم میں اس کے انداز میں بیچارگی سکھی انسٹرکٹر پریشان ہوا آپ بہت بڑی خلطی کر رہی ہیں شہرینہ آپ جانتی ہیں ان گیمز میں جو اچھی کارکرد بھی دکھائیں گے ان کو نیشنل لیول پر جانے کا موقع ملے گا اور اس کے بعد انٹرنیشنل لیول پر I know sir بٹ میرا انٹرس اس گیم میں روز پروز ختم ہو رہا ہے میں پہلے دل کی خوشی سے پارٹیسپیٹ کرتی تھی اور جیتی بھی تھی لیکن اس پار میں روز خود کو رازی کرتی ہوں یہاں آ تو جاتی ہوں لیکن سوننگ پوائنٹ کی طرف جاتے جاتے میرا دل اچات ہو جاتا ہے میرا دل کرتا ہے کہ ہر چیز کو چھوڑ کر بھاگ جاؤں میں مزید نہیں کھیل سکتی sir انسٹرکٹر نے اسے بڑی طرح مامیز نگاہوں سے دیکھا دیکھ لیں آپ کے کالج کی پوزیشن بہت لو ہو سکتی ہے وہ اتنے بڑے سیاستدان کی بیٹی تھی وہ اسے فروش بھی نہیں کر سکتے تھے اس نے قائل کرنا چاہا میں چیئرمن سے بات کر لوں گی ویسے بھی ہمارے کالج کی اور لڑکیاں بھی موجود ہیں انہیں کوئی خاص اعتراض نہیں ہوگا میں نہیں تو وہ جیت جائیں گی سب ہی کامپیٹنٹ ہیں انسٹرکٹر نے ایک گہرا سانس لیا کوئی ذاتی وجہ سوری میں اس سے زیادہ ایکسپلینیشن نہیں دے سکتی اس کا انداز پتہی اور سنجیدہ تھا انسٹرکٹر نے سر ہلا دیا تھا بہرحال اسے تجسس ضرور تھا لیکن شہرینہ جیسی لڑکی سے وہ انکار کی وجہ جان نہیں سکتا تھا شہرینہ چلی گئی تھی وہ اسے بغور جاتے دیکھتا رہا تھا شہرینہ گھر آئی تو زبیدہ حیران ہوئی آج وہ خلاف معمول جلدہ آگئی تھی وہ فارم پر کسی سے بات کر رہی تھی فوراں کال بند کر کے شہرینہ کی طرف آئی شہرینہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے لاؤنج کے سوفے پر پیٹ گئی اس نے بیک سائی پر پھینک دیا تھا وہ ٹانگیں سامنے ٹیبل پر رکھ کر اپنا سر سوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں بند کر کے بیٹھی تھی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا زبیدہ نے پوچھا تو اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اس کے آنکھیں سرکھ ہو رہی تھی ہی کیا کہا آپ کی طبیعت ٹھیک ہے ہاں سردرد ہو رہا ہے ایک کپ سٹرونگ سی چاہے پلاؤ جی اب ہلائی وہ فارم کچن کی طرف چلی آئی شہرینہ نے ریموٹ اٹھا کر LCD آن کر لی تھی لاؤنج میں آواز کونجی تو اس نے والیم بڑھا دیا اس کے انگلیاں تیزی سے چینلز بدل رہی تھی اس کے چہرے پر پلا کی اکتہ ہٹ تھی وہ اپنی ہی سوچوں میں مست عجیب سی کیفیت میں تھی اس کے بیگ میں موجود اس کا موبائل بار بار بج رہا تھا لیکن اس نے بیگ کھول کر موبائل نکالنے کی زہمت نہ کی تھی کچھ دیر بعد سبیدہ چائے لائی تو وہ اسی طرح تھی اس نے چائے کا مگ اس کے سامنے رکھا تو شہرینہ نے فاموشی سے ٹیبل پر سے مگ اٹھا کر آہستگی سے سپ لینے لگی تھی سبیدہ ایک طرف فاموشی سے کھڑی تھی کیا بات ہے اس نے اسے دیکھ کر پوچھا کھانا کھائیں گی کیا پکایا ہے اتنے دنوں سے آپ راکھ وہ گھر سے کچھ کھاتی ہی نہیں تھی تو میں کچھ پکاتی ہی نہیں آپ نے جو کھانا ہے بتا دیں میں پکا دوں گی شہرینہ نے ایک گہرا سانس لیا چائنیز اس نے کہا تو وہ سر ہلا کر جانے لگی شہرینہ کا موبائل بچنے لگا تو زبیدہ رک گئی تھی شہرینہ نے پرس اٹھا کر اپنا موبائل نکالا تھا اجنبی نمبر تھا ہیلو اس نے کہا تو زبیدہ نے پورے اتھیان سے اس کی طرف دیکھا کیسی ہیں شہرینہ صاحبہ دوسری طرف سے اجنبی آواز تھی شہرینہ چونکی کون یہ چھوڑیں ہم کون ہیں آپ بتائیں آپ کیسی ہیں دوسری طرف انداز بہت عجیب سا تھا وہ ششہ پنج میں پڑ گئی نجانے کون تھا کہیں افکن تو نہیں اس کی ذہن نے کہا تو اس نے ہونک پیچھے افکن سے موبائل پر بہت کم بات کرنے کا اتفاق ہوا تھا اس لئے وہ اس کی آواز نہیں پہچان دی تھی تم جو کوئی بھی ہو پہلے اپنا تعرف کرو پھر میرا حال دریافت کرنا وہ اس بار کافی غصے سے بولی تھی سبیدہ کے کان کھڑے ہو چکے تھے ہمارے تعرف سے آپ کو کیا لینا دینا میم کسی جاننے والے سے آپ کا نمبر حاصل کیا ہے رہ گئی تعرف کی بات تو کچھ دن بات کر لیتے ہیں پھر نام بھی بتا دوں گا شاٹ اپ انتہائی کمینا انسان نہائیت آوارکی سے مخاطب تھا اس نے کال بند کر دی تھی سبیدہ ابھی بھی ادھر ہی کھڑی تھی کیا ہوا بی بی جی کون تھا شہینہ نے اسے پھننا کر دیکھا کیوں تم نے اسے تے خریدنا ہے کیا میں وہ بی بی جی نہیں ایسی ہی وہ گھبرا گئی تھی جو میرا دماغ مت کھاؤ اپنا کام کرو اس نے کال والے کا سارا حصہ اس پر انڈیل دیا تھا سبیدہ فوراں بھاگ گئی تھی شہینہ نے نہائیت برہمی سے اپنا موبائل دیکھا اب وہ زیادہ تر اس کو بند ہی رکھتی تھی کچھ دیر پہلے فائقہ کی کئی کاؤز آئی تھی جو اس نے ریسیف نہیں کی تھی اس نے اپنا موبائل بند کر دیا اور LCD آف کرتے وہ کھڑی ہو گئی تھی وہ کچھن کی گرفہ آئی میں سونے جا رہی ہوں کسی کی بھی کال ہو ہوئی بھی آئے جائے مجھے اٹھانا نہیں میں اب صبح ہی اٹھوں گی لیکن بی بی جی کھانا اس نے ہاتھ میں چھوڑی پکڑی ہوئی تھی وہ شاید کھانے کا ہی اندزام کر رہی تھی تم اپنے لیے تیار کر لو وہ کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چل دی سو پیدا ایک گہرہ سانس لیتے چھوڑی واپس کاؤنٹر پر رکھ کر کچھن سے نکل کر لاؤنج میں آگئی تھی اس نے ٹیلی فان کے قریب آ کر ریسیور تھاما تھا اگلے دن وہ ابھی سو ہی رہی تھی جب سین کی کال آ گئی تھی رات کے کسی پہر اس نے موبائل آن کیا تھا اور پھر سو گئی تھی کہاں ہو کال ریسیف ہوتے ہی اس نے پوچھا کیوں کہاں ہو یہ بتاؤ گھر ہوں ابھی سو کر اٹھی ہوں مائے کارڈ دن کے دس بج رہے ہیں اور تم ابھی تک سو رہی ہو دوسری طرف اس نے حیرت سے کہا تو وہ چونکی اس نے جلدی سے وال کلاک پر نظر ڈالی واقعی تز بج رہے تھے تم کہاں ہو میں کالیس میں ہوں ہم میں کچھ دیر میں کالیس پہنچتی ہوں جلدی آنا مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے اس نے کہا اوکے لیکن کیا بات کرنی ہے تم سامنے آوگی تو بتاؤں گا میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں جلدی آنا اوکے اس نے کال بند کر دی تھی وہ کچھ دیر یہی بستہ پر بیٹھی رہی تھی پھر سر جھتک کر علماری سے اپنا لباس نکال کر واشروم میں کھس گئی وہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو زبیدہ کوریڈور میں ہی تہل رہی تھی میں کالیس جا رہی ہوں ناستہ موڈ نہیں آپ نے رات دینر بھی نہیں کیا تھا میں باہر سے کچھ نہ کچھ کھا لوں گی وہ کہہ کر باہر نکل گئی تھی زبیدہ نے سنجیب کی سو سے جاتے دیکھا تھا شہرینا کالیس پہنچی تو زین پارکنگ کے ایٹ کردھی اس کا انتظار کر رہا تھا وہ جیسے ہی گاڑی سے نکلی وہ سورت کریب آیا بڑی دیر لگا دی تم نے وہ حیران ہوئی زین نے کبھی بھی اس کے لیے اس طرح بے قراری نہیں دکھائی تھی مجھے رات نیم نہیں آ رہی تھی تو میں سلیپنگ پر اس کھا کر سو گئی تھی سو وقت پر آنکھ ہی نہیں کھل سکی دو کلاسز ہو چکی ہیں چلو کوئی بات نہیں اس نے وقت دیکھا میرے ساتھ اس طرف آو تم سے کچھ کہنا ہے زین شاہ سنجیدہ تھا اس نے بغور دیکھا لیکن پوچھا کچھ بھی نہیں وہ اس کے ساتھ فاموچی سے لان کے ایک تنہاں گوشے کی طرف آگئی باقی لوگ کدھر ہیں اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا یہ ان کی مخصوص جگہ تھی وہ سب اکثر باقی لڑکوں سے ہٹ کر اس سکا فارغ وقت میں بیٹھا کرتے تھے کینٹین کی طرف گئے ہیں زین بھی اس کے سامنے پہلے ہی ٹھٹک چکی تھی سو بلا توقف پوچھا مجھے علم ہوا ہے کہ تمہارا نکاح ہو چکا ہے کچھ پل فاموشی کے بعد اس نے کہا تو شہرینہ کئی پل کچھ نہ بول سکی تھی تمہیں کس نے کہا اس نے سنجیدہ ہو کر زین شاہ کو دیکھا جس نے بھی کہا ہو لیکن تم بتاؤ اس خبر میں کس قدر سچائی ہے جس نے بھی بتایا ہے بلکل سچ بتایا ہے اس نے سنجیدگی سے کہا تو کئی پل تک زین ساکت رہ گیا تھا تم اپنا سورس اک انفو بتاؤ تو بہتر ہوگا اس کا خیال تھا کہ سبا یا ہوریا میں سے کسی نے ذکر کیا ہوگا اس نے ان کو سختی سے منع بھی کیا تھا مجھے ساریا نے بتایا ہے وہ حیران ہوئی ساریا کو تمہاری کزن فریحہ نے بتایا تھا لیکن میں یقین کرنے پر تیار نہیں تھا تم جس طرح فریحہ سے دوڑی رہتی ہو میں سمجھا اس نے شاید خود سے ہی افواہ پھیلا دی ہو نہیں یہ سچ ہے تو تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا اس کے لہجے میں ناراض کی اور خف کی تھی میں نے تمہیں ہی نہیں جواد کو بھی نہیں بتایا یہ میری زندگی کا بلکل ذاتی واقعہ تھا میرا دل نہیں کیا کہ ہر کسی کو بتاتی پھرتی اس کے الفاظ ایسے تھے کہ زین شاہ نے ایسا دکھ سے اسے دیکھا میں ہر کسی میں شامل نہیں تھا اس کے لہجے میں شدید احتجاز تھا بلکل تم میرے بہت اچھے دوست ہو اس نے بھی فارن مانا صرف دوست وہ بے یقین سا ہوا تو تم کیا سمجھے تھے وہ اٹھا اسی سے سوال کر رہی تھی زین شاہ نے بہت حیرانی سے اسے دیکھا تم اچھی دہاں جانتی ہو میں تمہیں لائک کرتا تھا وہ بہت غصے سے بولا تھا شہرینہ نے ایک گہرا سانس لیا اس کے دل میں ایک پل کو سناٹا ہوا تھا اور دوسرے پل وہ مسکرا دی لیکن تم نے کبھی اظہار نہیں کیا اس نے مسکرا کر کہا کیا فرق پڑتا ہے میں اپنی اور تمہاری تعلیم مکمل ہونے پر اور پھر ستل ہونے تک فاموش رہنا چاہتا تھا لیکن تم نے تمہاری زندگی میں اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تم نے بتایا تک نہیں تم نے بھی تو کبھی اپنی منگنی کا ذکر نہیں کیا جو ساریا سے ہو چکی تھی اب کی بار زین ساکت ہوا میری ساریا سے باقاعدہ کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی چلو بچپن سے بات تو تہہنا اور وہ تم سے محبت بھی کرتی ہے اور تمہاری فیملی اسے تمہارے مستقل کی وائف کے طور پر قبول بھی کر چکی ہے تو پھر تم کس بات سے انکار کرتے ہو وہ پر سکون انداز میں کہہ رہی تھی سینچا نے ایک کہہرا سانس لیا بات میری پسند نہ پسند کی ہے میں اسے پسند نہیں کرتا میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم بھی مجھے پسند کرتی ہو ایک منت وہ اس قدر یقین سے کہہ رہا تھا کہ شہرینہ نے فوراں اس کی بات پاٹی تمہارے دل کی کیا قیفیت ہے وہ تم پورے یقین سے کہہ سکتے ہو لیکن میری ذات سے مطالق یہ بات اس قدر یقین سے مت کہو تو کیا تم مجھے پسند نہیں کرتی وہ اس کے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا تو مسکرائی جس ریفرنس سے تم کہہ رہے ہو اس لحاظ سے تو قطع ہی نہیں کرتی میں بس تمہیں ایزے فرینڈ لائک کرتی ہوں اس بات پر میں آج بھی قائم ہوں تم ایک بہت ہی اچھے انسان ہو اور اس سے بھی اچھے دوست ہو اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں اس نے بہت واضح الفاظ میں اسے کلیر کر دیا تھا تو پھر تم نے ہمیشہ مجھے اس غلط فہمی میں کیوں رکھا اس قدر اہمیت دیتی رہی ہو وہ کچھ پرہمی سے پوچھ رہا تھا وہ مسکرائی یہ تمہاری بالکل ذاتی نوعیت کے غلط فہمی ہے کہ تم ایسا سوچ رہے ہو میں نے کبھی تمہیں جواد ہوریا یا سبا سے زیادہ اہمیت نہیں دی وہ بولی اور زین شاہ نے وہاں دانت تلے دبا لیے تھے کیا میں نے کبھی تم سے لیٹ نائٹ لمبی لمبی کالز کی ہے دوستوں سے چھپ کر تمہیں کبھی گفتیے ہوں ان کے غیر موجودگی میں تمہیں اہمیت دی ہو میں نے ہمیشہ سب کے سامنے سب کے ساتھ ایکولی بیہیف کیا ہے مجھے نہیں پتا کہ تم اس خلط فہمی کا شکار کیوں ہو کہ میں تمہیں لائک کرتی ہو وہ اب بھی خاموش تھا میں تمہیں ایسے فرنگ بہت لائک کرتی ہوں بحیثیت انسان امپورٹنس دیتی ہوں اب بھی دیتی ہوں اور ہمیشہ دوں گی وہ مطمئن انداز میں کہہ رہی تھی سین شاہ کے دل کے اندر بہت شدت سے کچھ ٹوٹا تھا وہ لب پھینچ گیا تھا وہ ایک عرصے تاکہ ایک لوجن کا شکار رہا تھا شہرینہ کی پسندیدگی وہ اسے مکمل یقین تھا لیکن وہ اب انکار کر رہی تھی وہ خود ہی بے یقین ہو گیا تھا ساریا ایک بہت اچھی لڑکی ہے تمہیں لائک بھی کرتی ہے خوش قسمتی سے تمہاری فیملی والے بھی اسے تمہارے لیے پسند کر چکے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ تمہیں اسے ریجیکٹ کرنے کی کوئی ریزن بنتی ہے آگے تمہاری مرسی سین شاہ بہت سنجیدہ تھا شہرینہ کو اس کی سنجیدگی تکلیف دینے لگی تو وہ اپنا بیک پکڑ کر کھڑی ہو گئی ایم ساری میری وجہ سے اگر تمہارے دل آزاری ہوئی ہو تو میں ہوریا اور سبا سے ملنوں چلو گی میرے ساتھ نہیں تم جاؤ میں کچھ دیر یہیں بیٹھوں گا اس نے کہا تو اس نے اسبات میں سر ہلا کر اسے بغور دیکھا اور پھر وہاں سے چل دی ریم شاہ کی نگاہوں نے دور تک اس کے ہر اکتے قدم کا پیچھا کیا تھا میں ہوریا اور سبا کو ڈھوننے کے بجائے واپس پاکنگ کی طرف آگئی تھی ابھی اس کا کسی سے بھی ملنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا پاکنگ سے گاڑی نکال کر وہ کالج سے نکل آئی تھی وہ زین شاہ اور اس کی کسی بھی بات کو نہیں سوچنا چاہتی تھی اس نے گاڑی میں تیز آواز میں نیوزک آن کیا تھا اس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر لی تھی وہ کافی دیر تک یوں ہی مختلف شہرہوں پر گاڑی کھوماتی رہی تھی اور پھر سب کراس کر کے اس نے گاڑی کا رخ دارال اطفال کی طرف کر لیا تھا دارال اطفال واحد جگہ تھی جہاں آ کر وہ پرسکون ہو جائے کر دی تھی وہ وہاں آئی تو بچے اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے دارال اطفال کے کیئر ٹیکر نے بتایا تھا کہ وہ لوگ بچوں کو لے کر مری جا رہے ہیں شہرینہ بھی جانے کو فوراں راضی ہو گئی تھی کل کا پروگرام تیہ تھا ایک رات پیس رہ تھا اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ ان بچوں کے ساتھ یہ سارا وقت گزارے گی تو سارا پروگرام فائنل کر کے مغرب تک وہاں رکھی تھی اور پھر مغرب کے بعد وہ وہاں سے نکل گئی تھی وہ گھر نہیں جانا چاہتی تھی لیکن نہ جانے کیوں گھر کی طرف اس گھنگاڑی ڈال دی تھی زبیدہ اسے خلاف معمول اور خلاف توقع اتنی جلدی گھر دیکھ کر حیران ہوئی تھی بی بی آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ آپ آج بھی جلدی آ گئی ہیں نا میرا گھر ہے میں جلدی آؤں یا لیک تم کون ہوتی ہو چیک انڈ بیلنس رکھنے والی؟ اس نے اسے بری طرح ڈانٹا اور اپنے کمرے میں آ گئی تھی بی ایک طرف رکھ کر وہ بستر پر لیٹ گئی کمرہ لوک تھا وہ بہت جلد گہری نیند میں تھی پتہ نہیں وہ کب تک سوئی تھی جب موبائل کی مسلسل بچتی بیپ سے اس کی آنکھ کھلی تھی اس نے دیکھا کل والا وہی اجنبی نمبر تھا اس نے پہلے اسے اگنور کرنا چاہا تھا لیکن پھر نہ جانے کیوں اس نے کال پک کر لی تھی ہلو کیسی ہے محترمہ شہرینہ صاحبہ تمہاری توقع سے بھی بہت اچھی وہ بہت پرسکون انداز میں بولی تو دوسری طرف موجود شخص قہقہ لگا کر ہسا بہت خوب میں تو سمجھ رہا تھا کہ تم اب میری کال پک نہیں کرو گی تم جیسے پھونکنے والے کتوں کی اصلیت جاننے کے لیے تب ہی کبھی خلافے مزاج فرام کرنا پڑتا ہے شٹ اپ دوسری طرف وہ چھیکھا تھا شہرینہ ہنس دی تم جو کوئی بھی ہو اب ایک دو دن تک ویٹ کرنا اس کے بعد دیکھنا تمہارا کیا انجام ہوتا ہے تب تک کے لیے بائے اس نے کہہ کر کال کٹ کر دی میں جانی کون تھا کیوں کالز کر رہا تھا مفتگو کے اس رائے سے کوئی سنچا ہوا انسان تو بلکل بھی نہ تھا اس نے سر جھٹکا اسے بھوک محسوس ہو رہی تھی موہاں دھو کر کمرے سے نکلی تو رخ کچن کی طرف تھا لیکن لاؤنج کی طرف آتی ہوئی سرکوشی نمہ آواز سن کر وہ ٹھپ کی تھی وہ کچن میں جانے کے بجاہ اس طرف آ گئی تھی وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو حیران ہوئی سبیدہ بڑے سکون سے لاؤنج کے صوفے پر بیٹھی ٹیلی فون کا ریسیور کان سے لگائے آہستگی سے کسی سے بات کر رہی تھی انداز محتاط تھا یہ کیا ہو رہا ہے وہ ذرا تیز آواز میں بولی تو اپنے ہی دھیان میں مگن سبیدہ فوراں ڈر کر سیدھی ہوئی تھی بیسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا وہ ایک دم کھڑی ہو گئی تھی اس کا رنگ اڑ گیا تھا یوں جیسے کوئی چور رنگے ہاتھوں چوری کرنے پر پکڑا جاتا ہے کیا کر رہی تھی تو اس نے تیز اور سخت لہجے میں پوچھا تو وہ اچھی خاصی خوفزدہ ہو گئی وہ بی بی بس اپنے گھر کال کر رہی تھی وہ خبرا کر بولی تمہارا تو اپنا موبائل بھی ہوتا ہے وہ کہاں ہے وہ جی خراب ہو گیا ہے چوکدار کو دیا تھا ٹھیک کرا دے ایک دو دن میں ٹھیک ہو جائے گا میری اممہ کی طبیت ٹھیک نہیں تھی تو گھر کال کی تھی وہ تیزی سے اور خبرا کر کہہ رہی تھی شہرینہ نے ایک گہرا سانس لیا رات کے بارہ بچ رہے تھے رجانے کیسے والدین تھے جو اس وقت بھی جاگ رہے تھے بہرحال ملازم سمجھ کر وہ اگنور کر گئی تھی مجھے بہت بھوک محسوس ہو رہی ہے کوئی چیز کھانے کو ہے تو لے آو جی بی بی جی ابھی لائی وہ جلدی سے ریسیور کریڈل پر ڈال کر وہاں سے چلی گئی شہرینہ ٹیلی فان کے پاس آئی تھی اس نے ٹیلی فان کی سی ایل آئی کو چیک کیا اور لاسٹ کال کو دیکھا موبائل نمبر تھا اسلام آباد کا نمبر نہیں تھا پنڈی کا نمبر بھی نہیں تھا جبکہ زبیدہ کی فیملی پنڈی کے ایک نہایت خستہال علاقے سے تعلق رکھتی تھی اس نے چیک کیا کال دوسری طرف سے آئی تھی ریسیف کال تھی وہ حیران ہوئی اس نے ریسیور کان سے لگا کر آخری نمبر کو ریڈ آئیل کر دیا تھا ہیلو کچھ توقف کے بعد کال ریسیف ہو گئی تھی وہ خاموش رہی تھی آواز جانی پہچانی سے لگ رہی تھی ہیلو دوسری طرف سے پھر کہا گیا تو شہرینہ علجی کیا بات ہے زبیدہ خاموش کی ہو اور کال کیوں بن کی تھی مزید کہا گیا تو شہرینہ نے ایک گہرا سانس لیا وہ آواز نہیں پہچان سکی تھی لیکن اس کے ذہن میں بس ایک نام کلک ہو رہا تھا میں زبیدہ نہیں شہرینہ ہوں اس نے کہا تو دوسری طرف ایک پل کو خاموشی چھائی اور اسی خاموشی میں شہرینہ نے ہاتھ میں تھامے اپنے موبائل کو آم کرتے اس میں نمبر ڈائل کیا اور ڈائل کرنے پر جو نام سامنے آیا تھا اسے حیران کر گیا تھا آپ کا مطلوبہ نمبر فلحال مصروف ہے براہ مہربانی تھوڑی دیر بعد کال کریں شکریہ اس نے کال کارٹ دی تھی ہاں تو شہر افکن صاحب سبیدہ سے کیوں بات کی جا رہی تھی وہ بھی آدھی رات کو اس نے پوری یقین سے کہا تو دوسری طرف ایک گہرا شانس لیا گیا ایک پل کو تو افکن بھی متاثر ہوا تھا اس کا خیال تھا کہ شہرینہ اتنی جلدی اسے نہ پہچاند سکے گی کیوں تمہیں دکھ ہو رہا ہے کہ تمہیں آدھی رات کو کال کرنے کے بجائے سبیدہ سے بات کر رہا ہوں جواباً وہ کون سا سیدھا تھا شہرینہ کا دماغ کھوما ابھی میرا سٹینڈرڈ اتنا کٹیا نہیں ہوا کہ میں ایسے ویسے لوگوں سے بات کرتی پھر ہوں جن کا اپنا کوئی سٹینڈرڈ نہیں دوسری طرف وہ ہسا کچھ جلنے کی دعا رہی ہے اس نے کہا تو شہرینہ جلد بھن کر رہ گئی سبیدہ جیسی ملازمہ سے میں جلوں حد ہے بھئی کیا خام خیالی ہے آپ کی اس نے تنس کیا تم گھر میں تنہا ہوتی ہو میں نے زبیدہ کو کہہ رکھا تھا کہ جب تک چچا اور خالہ واپس نہیں آ جاتے وہ مجھے یہاں کی ساری ریپورٹ دیا کرے میرا مطلب ہے گھر کے حالات سے آگاہ کرے اس کے تنس کے جواب میں شیر افتنے پڑے ریلیکس موڈ میں کہا اتنی رات گئے ریپورٹ لی جا رہی تھی حد ہے بھئی وہاں سی میں سارا دن سخت بزی رہا تھا ابھی فارق ہوا تھا تو کال کی تھی وہ مزید بولا تو شہرینہ نے سر جھٹکا ویسے حیرت ہے آپ کس خوشی میں ہمارے کر کے ریپورٹنگ لے رہے ہیں یہاں ایک ادر میری وائف رہتی ہے جسے میری پرواہ تو شاید نہ ہو لیکن میں اس کی طرف سے بے خبر نہیں ہوں پس اس کے خیر فبر لینے کے لیے کال کر لیتا ہوں اس نے کہا تو شہرینہ نے کس سے ریسیور کو کھورا وائف کی کاغذ کے رشتوں سے حفیقی رشتے نہیں بن جاتے اس نے تنس سے کہا تو دوسری طرف شہر افتن ہسا اصل بات ہی کاغذی کروائی کی ہوتی ہے میری جان ایک کاغذ پر ٹپڑا جسے تم تسلیم نہیں کرتی تو ٹپڑا شہرینہ عثمان جیسے بگڑی ہوئی لڑکی کو شہر افتن جیسے وکیل کی بیوی بنا دیتا ہے اس کاغذی ٹپڑے کو چیلنج کر سکتی ہو تو کہو مجھے اس نے ہس کر کہا تو شہرینہ کو لگا کہ اس کا دل جل کر راک کر ڈھیر بن گیا تھا تو اس کے سامنے ہوتا تو وہ شاید میری جان جیسے الفاظ کہنے پر یہ اس کا منوچ لیتی چیلنج کی بات مت کریں شہر افتن صاحب چیلنج کرنے پر آ جاؤں تو آپ کی یہ نام میں ہاتھ وقالت اور آپ کے چچا کی یہ ہائی فائل لیول کی سیاست بھی کسی کام نہ آ سکے گی شہرینہ عثمان کو اگنور مت کریں بس اپنی ذات میں اس قدر مضبوط ضرور ہوں کہ آپ دونوں کی ساکھ کے ایوان تک ہلا سکتی ہوں چلو تم اپنے دیر آزماؤ میں اپنے دیر آزماتا ہوں دیکھتے ہیں کون غائل ہوتا ہے شہرینہ نے لگ پھینچ لیے بات ووٹ کی ہوتی ہے میرے حق میں اکثریت کی رضا مندی موجود ہے لیکن رشتوں میں بات دل کی ہوتی ہے شہر افکن صاحب چیلنج کرتی ہوں آپ شہرینہ عثمان کا دل جیت کر دکھائیں خود کو آپ کے قدموں میں نہ بٹھا دیا تو کہیے گا لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ شہرینہ عثمان آپ سے شدید نفرت کرتی ہے نفرت سے کہہ کر اس نے کال بند کر دی وہ کال بند کر کے پلٹی تو زبیدہ اڑے رنگ کے ساتھ کھانے کی ٹیبل کے پاس کھڑی تھی اس نے اسے بغور دیکھا لڑستے قدموں سے اس کے پاس سے گزر کر اس نے فی ڈیبل پر رکھتی تھی تم افکن سے بات کر رہی تھی تم نے جھوٹ کیوں بولا اس نے سختی سے پوچھا تو اس نے بمشکل تھوٹ نکلا وہ صاحب نے منع کیا ہوا تھا وہ حق لائی صاحب کی کچھ لگتی تم بنخواہ صاحب سے لیتی ہو یا ہم سے جو اسے پل پل کی ریپورٹ دے رہی ہو بی بی ہم تو حکم کے غلام ہیں فائقہ بی بی کا حکم تھا کہ افکن صاحب کو ان کی غیر موجودگی میں یہاں کے سب حالات سے آگاہ رکھوں شہرینہ نے اسے خصے سے دیکھا پھر اسے چھوڑ کر سوفے پر بیٹھ گئی اور لسی ڈی آن کر لی زبیدہ نے اسے کنکھیوں سے دیکھا تھا شہرینہ کا موڈ بیسا ہی تھا وہ ایک پروگرام سیٹ کر کے ٹری اپنی طرف کسکا کر کھانا کھانے لگی تھی اس نے زبیدہ سے مزید کوئی بات نہ کی تھی زبیدہ اس کے خاموشی کو غنیمت جان کر وہاں سے کسک گئی تھی اگلی دن اس نے کالج سے آف کیا تھا کوئی دس پچے کے قریب وہ اچھی طرح ڈریس اپ ہو کر نکلی تو زبیدہ چونکی وہ کہیں جا رہی تھی چھوٹا سا سفری بیگ بھی ساتھ تھا جس میں ایک دو کپڑوں کے علاوہ اس نے چند ضروری اشیاء رکھی ہوئی تھی اس نے ناشتہ اچھی طرح کیا وہ باقی دنوں کی نسبت تاج قدر پرسکون تھی آپ کہیں جا رہی ہیں کیوں اس نے سنجید کی سے اسے دیکھا تو ڈر گئی بس ویسے ہی پوچھ رہی تھی چھوٹ تو مت بولو تمہیں اپنے افغان صاحب کو رپورٹ دینی ہوگی کہ شہرینا عثمان کہاں ہے کب آتی ہے کب جاتی ہے وغیرہ وغیرہ ہے نا بی بی ہم تو ملازم ہیں جیسا صاحب لوگوں کا حکم ہوگا ویسا ہی کریں گے نا بڑی فرما بردار ہو وہ تنزیہ مصفر آئی تو وہ بیک لے کر چل دی اور جاتے جاتے پلٹ کر دیکھا سبیدہ اسے پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی میں کچھ دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جا رہی ہوں بتا دینا اپنے افغان صاحب کو وہ کہہ کر باہر نکلی پورچ میں آ کر اس نے اپنی گاڑی نکالی ابھی وہ راستے میں ہی تھی جب اس کے موبائل پر شیر افغان کی کال آنا شروع ہو گئی ہلو اس نے ڈرائیونگ کرتے کال پک کی وہ گھر سے نکلتے ہی اس کی کال کی توقع کر رہی تھی اور اس کی توقع کے مطابق کال آ گئی تھی یقیناً اس کی گھر سے نکلتے ہی سبیدہ نے اپنن کو اس کا پروگرام بتا دیا تھا کہاں ہو وہاں تو بالکل بھی نہیں جہاں آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں اس میں اُلٹا ہی جواب دیا جو پوچھا ہے وہ بتاؤ سبیدہ بتا رہی تھی کہ تم دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ پر جا رہی ہو سبیدہ ہے بڑی ایماندار اسے کسی نیوز چینل میں لگوا دیتی ہوں ریپورٹنگ بہت اچھی کر لیتی ہے جوابن اس نے پھر اُلٹا جواب دیا شہرینہ مجھے یہ بتا آؤٹنگ کے لیے کہاں جا رہی ہو تم اور کن دوستوں کے ساتھ ہو وہ جوابن ہنس دی ایک عرصے بعد وہ یوں کھل کھلا کر ہنسی تھی اور دوسری طرف افکن بھی جیسے اس کی ہسی کی جلترنگ میں کھوسا گیا تھا بڑی دعوے کرتے ہیں آپ میری پل پل کی خبر رکھنا چاہتے ہیں تو خود پتہ کریں کہ میں کہاں جا رہی ہوں اور کن کے ساتھ ہوں اس نے ہس کر کہہ کر کال بند کر دی تھی چند سیکن بعد افکن کی پھر کال آنا شروع ہو گئی تھی جی افکن صاحب اب فرمائیے اب کیا مسئلہ ہے آپ کو مجھے ٹھیک سے بتاؤ کہ تم کہا جا رہی ہو جہنم میں جا رہی ہوں آپ بھی ساتھ چلنا پسند فرمائیں گی کیا اس کا انداز پر سکون تھا شہری پلیز دوسری طرف سے اس نے کہا تو شہری نہ اس کا زج ہو جانے والا انداز محسوس کر کے پر سکون ہوئی آپ اپنے سورس آف انفو استعمال کریں میں تو نہیں بتاؤں گی میں اپنی زندگی میں کچھ پل اپنی مرزی اور خوشی سے جینا چاہتی ہوں میں جا رہی ہوں اور جن لوگوں کے ساتھ جا رہی ہوں ان کا ساتھ مجھے بہت سکون دیتا ہے وہ لوگ میرے لیے راحت و خوشی کا سبب بنتے ہیں ان کے ساتھ گزارا جانے والا ہر پل میرے لیے اتیار خداوندی ہوتا ہے میں نے اپنے تیر آزمانہ شروع کر دی ہیں آپ اپنے تیر آزمائیں تب تک کے لیے اللہ حافظ اس نے کہہ کر کال بند کر دی تھی دارال اطفال آ گیا تھا اس نے گاڑی اندر جا کر کھڑی کی وہ لوگ ریڈی تھے بس اسی کا ہی انتظار تھا ان لوگوں نے گاڑی ارینج کی تھی سب ہی گاڑی میں بیٹھ چکے تھے گاڑی کچھ دیر پاد روانہ ہوئی تو شہرینہ نے مسکر آ کر سب کو دیکھا وہ واقعی خوش تھی وہ ان بچوں کے ساتھ ہمیشہ آ کر خوش ہوتی تھی اور وہ اچھی طرح خوش رہنا چاہتی تھی اس نے اپنا موبائل نکال کر آف کیا اور بیک سے کیمرا نکال کر وہ خوبصورت مناظر اور چہرے کیپچر کرنے لگی تھی وہ یہ سفر پھرپور طریقے سے گزارنا چاہتی تھی نوویل ابھی جاری ہے بہت جلد ملتے ہیں نوویل کی نیکسٹ اپیسوٹ کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا تو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ